موسیقی 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 سنبھل کے تھانا شیطر اسمولی میں پتی پتنی کے آپسی ویواد کے بعد پتی نے کمرے میں لگے پنکھے سے لٹک کر جانتے دی تو وہیں مرتک یوک کی ماں نے آروپ لگایا کہ میرا بیٹا مانسی کے پرطاڑت کا شکار ہوا ہے دراصل معاملہ تھانا شیطر کے اسمولی کا ہے جہاں چالیس سال کے ستپال سنگھ نے پتنی سے ہوئے ویواد کے چلتے آتمگار کی قدم اٹھا لیا اور پریوارک کلہہک سے پریشان ہو کر یوک نے فانسی لگا کر آتمہتے کر لی آپ کو بتا دے کہ اسمولی نیواسی رام سنگھ کے تین پتر ہیں جس میں ستپال سنگھ مجلہ بیٹا اور ستپال سنگھ کے پتر رام سنگھ کی شادی دورارہ کی سنیتہ سے ہوئی تھی ستپال سنگھ کے چار بچے ہیں لیکن کچھ سمیے سے ہی ستپال سنگھ اور سنیتہ کے بیچ گھرے لوگ ویواد چل رہا تھا جہاں ستپال سنگھ کی ماں نے تو کچھ سمیے پہلے ہی ستپال سنگھ کے سسرالیوں نے ان کے گھر پر آ کر ستپال سنگھ کے ساتھ مار پیٹ کی تھی جس کے بعد سنیتہ نے بھی اپنے مائکے والوں کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی گئی تھی جس میں ستپال سنگھ مانسک اتپیرن کا شکار ہوا اس دوران ستپال سنگھ کی ماں نے بتایا کہ یہ آتما ہتیاں نہیں ہیں بلکہ ہتیاں ہو سکتی ہے جس کے بعد پولیس کی سوچنا کے بعد پولیس نے ستپال سنگھ کے سوف کو قبضے ملے کر پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا اور اب پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے پولیس نے بتایا ہے کہ اس معاملے میں سیدھی طرف سے جانچ کا وشہ بنتا ہے اور اس معاملے میں پولیس اب لگاتار جانچ کر رہی ہے سنگھ میں آیا کہ رہی ہے کہ اس بیٹی کی نند کو اور ساس کو گرہکتار کر لیا ہے کسی لوگوں کے نام آپ نے درست کر رہی ہے ہم نے ان کے چار لوگوں کے نام ہے ان کے ایک ساسور جی ہیں ان کی بھومکالی سندگیا کہ میں بہاروں بہاروں کہتے رہے تھے اور ابھی تھوڑی درم آرہا ہوں بھی تھوڑی درم آرہا ہوں اب اور نہیں آئے پوری رات نہیں آئے ابھی تک نہیں آئے پاپیٹا نے اپنا سوچ اپ کر لیا اور ہم ان سے ملاقات بھی لیٹر میں بات اب سہارنپور کی کریں گے جہاں ایک مہیلہ سے مارپیٹ کے معاملے میں تین لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے وہیں مہیلہ سے ہوئی مارپیٹ کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل بھی کیا گیا سہارنپور کے دیوبند کو تولی شیطر میں مارپیٹ کے معاملے میں پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے تو وہیں پولیس باقی سبھی آروپیوں کی تالاز کے لیے دبش کر رہی ہے پولیس کے مطابق جلد ہی سبھی آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا ایک مہیلہ کو بری طرح سے پیٹنے کا ویڈیو وائرل ہوا جس کے بعد ہتیا کے پریاس میں سبھی دھاراؤں کے ساتھ چودہ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا دراصل کو تولی دیوبند شیطر میں پرانی رنجس کے چلتے ایک درجن سے زیادہ لوگوں نے ایک پریوار پر لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا مارپیٹ کر ایک ہی پریوار کے چار لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے گھائلوں میں دو مہیلہ بھی شامل ہیں جس میں سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور گھائلوں کا میڈیکل ٹیسٹ کرایا گیا جس میں پیڑیت پکش کے آروپوں کے خلاف خوتوالی میں تحریر دی گئی ہے بلیٹن اور بات آپ فاروق آباد کی کر لیتے ہیں جہاں پیڑیڑو ویوڈی ویباک کی طرف سے سڑک کا نرمار بچوں سے کرایا جا رہا ہے جس کے بعد ویباک کی لاپروائی سامنے آئی ہے پتہ دیکھ سرکار کے لاکھوں پیاس کے باوجود بالمزدوری جولی میں سواپ تو ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تو یہ ہے کہ شرم ویباک کی بھی کھلے عام ہو رہی بالمزدوری پر چھپی سا دے ہوا ہے شکشہ کے عدیقار جیسے قانون بھی ایسے بچوں کو بالمزدوری کے جال سے بہار نہیں نکال پر رہے ہیں تو وہیں پردھان منتیری سررگ یوجنا کے تحت سمسطہ آباد نینگوہ کے بعد فروک آباد مارگ پر کروڑوں سے لاغت سے بن رہے سڑک میں نابالک بچوں سے کام کرایا جا رہا ہے جو کئی دنوں سے چل رہے سڑک نرمال کاریر کو نابالک بچے کر رہے ہیں جس میں جلہ پرشاسن اور نرمال بھٹا کی لاپروہی ساملے آئی ہے سڑک نرمال کروڑاتے ہوئے نابالک بچوں کا سوسل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل ہوا اب پرشاسن اس ماملے میں جانچ کی مانگ کر رہا ہے لیٹن بات اب پرطاب گڑھ کی کر لیتے ہیں جہاں عوید نرمال کو لے کر پولیس لگاتار اب یہاں چلا رہی ہے اس بیچ پولیس اور دکانداروں کی نوک جھوک بھی ساملے آئے سہر کی پرانی سبجی منڈی میں کبجہ ہٹانے پہنچی نگر پالکہ کے ٹیم کو بیرنگ لوٹنا پڑا ویپاری بلڈوزر کے آگے لیٹ گئے ان کی پولیس سے تیکھی جھڑپ بھی ہوئی اس کے بعد نگر پالکہ پرشاسن تین دن کی محلت دے کر لوٹ گیا سڑک کے بزار میں پرانی سبجی منڈی میں چوہتر دکانوں میں ویپاری کاروباری کر رہے تھے اس دوران اگر پالکہ پرشاسن کا دعویٰ ہے کہ سال دو ہزار دو سے ہی دکانوں کو کراہ نہیں لیا جا رہا ایسے میں دکانیں اوید ہیں جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ معاملہ نیائلے میں ہیں اور دکانیں ان کے نام پر آونٹیت کی گئی ہیں اگر پالکہ پرشاسن کی طرف سے بزار کو دو فیر بھاری پولیس بل کے ساتھ تین بلڈوزر لے کر دکان دہانے پہنچا یہ دیکھ ویپاری دھرنے پر بیٹھ گئے اور نارے باجی کھونے لگی پولیس انہیں بھگانے لگی دکانیں توڑنے کے لیے بلڈوزر آگے بڑے تو ادھی وقتہ ابھی سکتیواری نے اور سپا نیتا اور ویپاری سامنے آگئے جس کے بعد عبدالرحمن کئی ویپاریوں کے ساتھ سڑک پر لیڑ گئے دو گھنٹے کی جدو زہد کے بعد ٹین شیڈ کی گھومٹی توڑ کر بلڈوزر لوڈ گیا تو وہیں ایس ڈی ایم صدر سیلندر کمار نے بتایا کہ نگر پالی کا اور ویپاریوں کو تین دن کے معاملے میں سامادھان کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور سپا کانگریشن نیتا جس کے ساتھ پہنچے ہیں ان کو لے کر کاروائی کے دوران کئی بات تناو پونڈ کی استیتی بنی رہی ویپاریوں نے ایس ڈی ایم صدر پر پولیس پرشاسن جنداباد اور نگر پالی کا مرداباد کے نارے لگائے جس کے بعد کاروائی کے دوران کانگریشن نیتا ڈاکٹر نیرے جترپائٹے سواسط کسیم بابا اور کانگریشن ندر ڈکش ارفان علی سپا نیتا ہری سکلا بھی اس معاملے میں پہنچے پولیس کی چہل قدمی کے دیکھ پنجابی مارکٹ میں بھی سبجی منڈی تک دکانے بند رہیں اس کے بعد اب ان کو تین دن کے محلت کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے مجھے پرشاسن جنباد اور پتاہ پڑھے کی سبجی منڈی تک یہاں پر اچانک سے دوہزار چودہ پندرہ میں ورشوں سے بہر رہے ایلاٹڈ یعنی جن کو نگر پالی کا نے ایلاٹ کر رکھا ہے جن کا سوامیت تو ہے اچانک سے ہماری جنپد کی نگر پالی کا کو یاد آتا ہے کہ نہیں ان کا ان کی بھوئی ہے جب سوامیتو کا پرکرن آتا ہے تو سوامیتو کے پرکرن پر کاغس دکھانے کے معاملے میں سدیو نگر پالی کا کے عدشاشی عدیقاری و نگر پالی کا وہ پیچھے ہو جاتی ہے ہم نے مانی نیالے میں یہ جو دھوستی کران کے لیے بار بار ہماری اوپر دباؤ بنایا جاتا ہے اور بلڈوزر لے کر پہنچ جاتے ہیں اس کو لے کر ہم مانی سکشم نیالے میں گئے پولیٹک نے کہا آخری میں بات باقپتی کر لیتے ہیں جہاں کا وڑی اوپر حملے کا معاملہ سامنے آیا آپ کو بتا دیں کہ بادماسوں نے لاتھی ڈنڈوں سے کا وڑی اوپر حملہ کیا دوگاٹ تھانا چھیتر کے ننگال گاؤں میں رام پردھان بیجیندر کے کلیشر کے پاس ہردوار کے گاؤں کے پاس ڈاک کا وڑ کی جھانکیوں کا کارکرم ہو رہا تھا اور گاؤں کے ہی سبحم اجیندر اور مونو ایک بلڈ بائیک پر سوار ہو کر واپس گھر آ رہے تھے جیسے ہی ویتینوں وہاں سے چلے تو بائیک سوار آدھا درجن سے ادھک بادماسوں نے انہیں گھیر لیا اور ان پر لاتھی ڈنڈوں سے تاب اور توڑ حملہ کر دیا اس دوران مونو کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگے اور ان کے جنگل سے نکل کر بھاگ نکلے بادماسوں نے سبحم پر گولیاں برسا دی جس سے ایک گولی ان کے سر پر لگی اور دوسری گولی ان کے پیٹ میں لگی جس کے بعد سوچنا پر پہنچے پولیس نے دوغٹ پولیس نے شاو کو پوچ ماتم کے لیے باگپت جلے بھیج دیا گھٹنا کی جانکاری ہوتے ہی باگپت کے سی او ڈی کے سرما باگپت ایس او روی رتن سنگ بڑوت انسپیکٹر دیویش کمار شرما پولیس بل کے ساتھ موقع پر پہنچے توہی مرتق کے پریجنوں میں کوہرام مجھ گیا جہاں گھٹنا اسطل پر ہی ڈاگ سوار ٹیم پہنچی اور جانچ کا تھی گئی اس ماملے میں پولیس آگے کی جانچ کر رہی ہے اپنا تو پردیس میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی دیس و دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں اے بی سٹارٹ ویس